بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ارتغل غازی میں دکھائے گئے ایک اہم کردار گندگدو بے کے بارے میں ہے جنہیں ارتغل غازی کے بھائی کے طور پر دکھایا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے تاریخ میں اس کردار کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کون تھے اور ان کا ارتغل غازی سے کیا تعلق تھا اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاریخ میں گندگدو بے کو سلمان شاہ کے سب سے بڑے بیٹے اور ارتغل غازی کے بڑے بھائی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی والدہ ہائیما خاتون تھیں لیکن اس حوالے سے تاریخ میں اب ہام پایا جاتا ہے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق وہ سلمان شاہ کی پہلی بیوی سے پیدا ہوئے اور ارتغل غازی کے سوتیلے بھائی تھے بہرحال دوستو گندگدو بے بلا شبہ تاریخ میں اپنے بھائی ارتغل کی طرح ایک بہادو جنگ جو تھا گندگدو کا تاریخ میں سب سے پہلا ذکر ہمیں یہ اسیسمنٹ کی اسی جنگ کے بعد ملتا ہے جس میں ارتغل غازی نے سلطان علاؤدین کیقابات کی فوج کی مدد کی تھی جب وہ اپنے قبیلے کے ہمراہ سفر پر تھے اور انہوں نے دو فواج کو آپس میں لڑتے دیکھا جس میں سے ایک شکست کے قریب تھی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہارتی ہوئی فوج کا ساتھ دیا جو دراصل سلطان علاؤدین کیقابات کی سلیوکی فوج تھی اور منگولوں سے تقریبا جنگ ہار چکی تھی اس جنگ کے بعد سلطان کیقابات ارتغل کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اعزازات سے نوازا اسی جنگ میں ارتغل کے ایک بھائی گندگدو بے کا بھی ذکر ملتا ہے جو ارتغل کے ساتھ اس لڑائی میں بہادری سے لڑے بہرحال دوستو تاریخ کے مطابق سلمان شاہ کی وفات کے بعد منگولوں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر نیا گھر ڈھوننے کے لیے بار بار ہجرت کرنے والے کائی قبیلے کے زیادہ تر باسی اپنے آبائی علاقے وسیعیشیاں واپس جانا چاہتے تھے جبکہ کچھ ارتغل کے موقف کے ساتھ تھے جو اناتولیہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے اور یہیں سے ارتغل اور ان کے بھائی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ارتغل غازی کے دو بھائی گندگدو بے اور سنگرٹکن بے تقریباً ایک ہزار گھرانوں کے ساتھ مشرق کی جانب احلت کی طرف ہجرت کر گئے جبکہ ارتغل غازی اور ان کے حامی چار سو کے قریب گھرانوں نے اناتولیہ کی طرف ہجرت کی بہرحال دوستو گندگدو اور سنگرٹکن کے اس اقدام کو بعض طریق دان ایک بڑی گلتی تصور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جن علاقوں کی طرف ہجرت کی وہاں پہلے ہی منگول قبضہ کر چکے تھے بعض طریق دان صرف یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ گندگدو اور سنگرٹکن بے منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے لیکن تاریخ میں اس کے بعد گندگدو اور سنگرٹکن بے کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں اور اس طرح ارتغل غازی کے یہ دونوں بھائی تاریخ کے منظر نامے سے خموشی سے غائب ہو گئے موسیقی